السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابرم انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہو رجل یستطعمہو فأطعمہو شطرہ وسط شعیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے سرطار سے خانہ طلب کرنے کے لئے خورات باغنے کے لئے فأطعمہو شطرہ وسط شعیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصف وسط جو عطا فرمایا فأطعمہو شطرہ وسط شعیر شطر کا معنی نصف بھی ہوتا ہے اور شطر کا معنی بعض حصہ بھی ہوتا ہے تو یہاں نصف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک معنی متعین بھی ہے اس لئے نصف معنی کر دیتے ہیں فأطعمہو شطرہ وسط شعیر تو نصف وسط جو آپ نے اس سائل کو عطا فرمایا آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک وسط یہ ساٹھ سا کا ہوتا ہے تو نصف وسط کا مطلب ہوگا تیس سا آپ نے غلہ عطا فرمایا اور بعض کے معنی میں لیں یہ ہوگا کہ بعض وسط کچھ وسط آپ نے جو عطا فرمایا اب یہ دو چار دس وسط بھی ہو تو یہ بعض وسط میں آگیا کچھ وسط میں شامل ہوگئے فما زال رجلو یاکلو منہو ومرعتہو وضعفہوما حتی کالہو ففنیا تو وہ شخص خود اس میں سے کھاتا رہا فما زال رجلو یاکلو منہو تو وہ شخص اس غلے سے کھاتا رہا ومرعتہو اور اس کی بیوی کھاتی رہی وضعفہوما اور ان دونوں کے آنے والے مہمان بھی کھاتے رہے حتی تالہو ففنیا یہاں تک کی اس شخص نے اسے ناپ لیا تو وہ ختم ہو گیا فاتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ لَمْ تَقِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَا لَكُمْ اگر تم اسے ناپتے نہیں تو تم اس میں سے کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لیے ثابت رہتا باقی رہتا ویا اس کی برکت تمہارے ناپ لینے کی وجہ سے ختم ہو گئی اگر تم نہ ناپتے اور اس میں سے نکالتے رہتے کھاتے رہتے تم بھی کھاتے تمہاری بھی کھاتی تمہارے مہمان بھی کھاتے تو تمہارے لیے باقی رہتا اور چلتا رہتا وہ اس سے سمجھ میں آیا کہ ناپنے کی وجہ سے وہ آدمی یہ اندازہ کرتا کہ اب کتنا بچا ہے ظاہر بات ہے کافی دن اس میں سے کھائے اب اندازہ کی اب کتنا بچا ہے تو اس ناپنے کی وجہ سے وہ برکت ختم ہو گئی اور پھر طبعی طور پر جتنے دن وہ چلنے والا تھا چلا اور ختم ہو گئے یہ مطلب نہیں کہ جیسے ناپا پوراً ختم ہو گئے ناپنے کے بعد جتنا باقی بچا تھا اب طبعی طور پر جتنے دن وہ چل سکتا تھا اتنے دن چلا اور اس سے پہلے حال یہ تھا کہ اس میں سے وہ نکالتے جاتے اس میں اضافہ ہوتا رہتا کھاتے رہتے ہیں یہاں بڑھتا رہتا رواہو مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے وَعَنْ عَاسْمِ بْنِ قُلَيْبْ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْعَمْصَارِ قال خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازت حضرت عاصم ابن کلیب سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد کلیب انسار میں سے کسی شخص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازت کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے فَلَمَّا رَجَعَ جب جنازے سے فارغ ہوئے واپس تشریف لائے اِسْتَقْبَلَهُ دَاعِ اِمْرَاتِهِ تو اسے میتے نے مرنے والے شخص کی بیوی کا فرستادہ سرکار کے سامنے آیا اِسْتَقْبَلَهُ دَاعِ اِمْرَاتِهِ مرنے والے کی بیوی کا فرستادہ حضور کے سامنے آیا اور دعوت پیش کی یہ حضور دھر تشریف دو چاہے ہیں خانہ تناول فرمالے فَعَجَابَ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی وَنَّحَنُ مَعْهُ اور ہم سرکار کے ساتھ تھے یعنی ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا یہ تفیلی طور پر تھا یا یہ کی اس داعی نے ہمیں بھی دعوت دی ساتھ میں بہر کہت ہم سرکار کے ساتھ اسے عورت کے گھر گئے فَجِعَابِ تو کھانا پیش کیا گیا کھانا لایا گیا فَوَضَعَيَدَهُ فَمَّا وَضَعَلْ قَوْمُ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھانے میں رکھا یعنی کھانا شروع کیا فَمَّا وَضَعَلْ قَوْمُ پھر قوم نے اور جو جماعت تھی سب نے کھانے میں ہاتھ رکھا اور کھانا شروع کیا فَعَقَلُ تو سب نے کھانا تناول کیا فَنَظَرْنَا الٰى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَلُوْكُ لُقْمَتًا فِي فِي تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا کہ آپ اپنے موہ میں لقمہ گھما رہے ہیں یعنی لقمہ حلق کے نیچے نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ موہ کے اندر گھما رہے ہیں ثُمَّا قَالَ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اَجَدُوْ لَحْمَ شَاتٍ اَوْخِدَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَهْلِهَا میں ایسی بکری کا گوشت پاتا ہوں جو بکری مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے یعنی آپ نے گوشت کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں ڈالا جو لقمہ آپ نے موں میں رکھا اسی کو گھوماتے رہے اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے جس بکری کا گوشت ہے وہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی ہے جب یہ خبر مرنے والے شخص کی بیوی تک پہنچی تو اس خاتون نے سرکار کی خدمت میں کسی کو بھیجا یہ ارض کرتے ہوئے یعنی اس پیغام کے ساتھ یا رسول اللہ انی ارسلت الان نقیع لیشترالی شاتن یا رسول اللہ میں نے نقی ایک شخص کو بھیجا نقی کے بارے میں خود راوی وضاعت کر دیتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں بکریان سروخت کی جاتے ہیں وہ ایک جگہ ہے جہاں بکریان سروخت کی جاتی ہیں تو میں نے بکری خریدنے کے لیے ایک شخص کو وہاں بھیجا یہ مدینہ منورہ سے بیس میل کے فاصلے پر ہے یعنی کافی دوری پر یہ جگہ واقع ہے جہاں بکریان بکتی تھیں تو ہم نے وہاں بھیج دیا لیشترالی شاتن تاکہ میرے لیے ایک بکری خریدی جائے فلم توجد اس مارکیٹ میں اس بازار میں بکری نہیں ملی فارسلت علی جارن لی فدشترال شاتن این یورسلہ بہا علیہ بیتامانہ تو میں نے اپنے ایک پڑوسی کے پاس آدمی بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہ پڑوسی بکری میرے پاس بھیج دے اس کی قیمت کے بدلے یعنی اس کی جو قیمت ہوتی ہے مجھ سے لے لے اور وہ بکری مجھے دے دے فلم یوجد تو پڑوسی ملا نہیں پڑوسی گھر نہیں ملا فارسلت علیہ بہا تو میں نے اس کی بیوی کے پاس سراب میں بھیجا اسی پیغام کے ساتھ کہ بکری میرے گھر بھیجوا دی جائے اور اس کی جو قیمت ہے وہ میں دے دیتی ہوں فارسلت علیہ بہا تو اسے خاتون نے بکری میرے پاس بھیج دی تو اس طرح سے یہ پوری تفصیل معلوم ہوئی تو یہ راج کلا کہ واقعی وہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی اس لیے کہ بکری کا مالک اس عورت کا شوہر تھا اور اسے اس کی خبر بھی نہیں ہوئی وہ کہیں چلا گیا تھا اور اس کی بیوی نے اس کی اجازت کے بغیر بکری اپنے پڑوسی کی گھر بھیج دی تو اس سے معلم ہوا کہ وہ گوشت ایسی بکری کا تھا جو بکری مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی تھی لہٰذا اب وہ گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہوا وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعیمی حادت تعامہ الاسرہ اسیر کی جمعہ اسرہ جیسے مریض کی جمعہ مرضہ آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو یہ قیدی تاثر تھے اس لئے ان کے لئے اس کھانے میں کوئی حرق نہیں تھا تو ضائع ہونے سے اچھا یہ تھا کہ وہ قیدی یہ کھانا کھا لیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لیا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دیا جا اسے ابو دعوت اور بیحقی نے دلائل نبوہ میں روایت کیا ہے اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کا بیان ہے اس میں موجزہ بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے بکری کے گوشت کا کچھ حصہ موں میں رکھا اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جو مالک اجازت کے بغیر لی گئی ہے بلا شباہ یہ آپ کا موجزہ اور اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی بکری تھی وہ شخص بکری لانے کے بعد کہیں سفر میں نکل گیا تھا کہ اب اس سے اجازت حاصل کرنا یہ مشکل ہو گیا تھا ورنہ گوشت تیار ہو جانے کے بعد بھی اگر اس سے اجازت لے لی جاتی اور اس کا پیسہ اسے دے دیا جاتا یا بغیر پیسہ لیے وہ راضی ہو جاتا اب وہ گوشت کھانا سب کے لیے روا اور جائز ہو جاتا لیکن چونکہ وہ سخت ملا نہیں کہ اس سے اس کی اجازت لی جائے اور کھانے کا حال یہ ہے کہ اسے بہت دن رکھا نہیں جا سکتا وہ ذائع اور برباد ہو جاتا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دیا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا کوئی مر جائے تو اس کے گھر والوں کو کھانا تیار کرنا اور مہمانوں کو کھلانا یہ تو مکروح ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ کو دعوتی بلائیا اور کھانا کھلایا اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقا یہ کھانا کھلانا یہ فکروں نہیں ہے ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ کھانے کے لیے پہلے سے لوگوں کو دعوت دینا جس طرح سے ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے شادیوں میں دعوت دی جاتی ہے یہ منع ہے یہ ناپسندیدہ اس لیے کہ یہ دعوت دینا خوشی کے موقع پر ہوتا ہے اور جب کوئی انتقال کر گیا ہے تو خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ غم کا موقع ہے تو مطلقا کھلانا یہ منع نہیں ہے بلکہ شادیوں کی طرح دعوت دے کر کھلانا یہ منع ہے اس لیے فوقع فرماتے ہیں کہ جو لوگ پدفین کے کام میں لگے ہوئے ہیں گھر کے کام کے دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہوگی تب ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور انہیں کھانا کھلائے جائے تو اس میں کوئی حضر ہے تو حضور نبی کریم کو پہلے سے اس کی دعوت نہیں دی گئی تھی سرکار تدفین کے لیے تشریف لے گئے وہاں سے واپس آ رہے تھے اور ادھر کھانا تیار تھا یہ سوچ کر کے وہ کھانا تیار کرایا گیا تھا کہ جو لوگ سبی سے تدفین کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں یا حضام ابن حشام سے روایت ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا حبیش ابن خالد سے روایت کرتے ہیں یہ حبیش ابن خالد ام مابد کے بھائی ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ام مابد کا یہ ام مابد کے بھائی حبیش ابن خالد وہ کیا بیان کیا انہوں نے یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکال دیا گیا یعنی مکہ کے کفار و مشرقین نے آپ کے قتل کی سازش رچ لی اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے آپ وہاں سے نکل گئے خرج مہاجر الی للمدینہ تو آپ ہجرت کے ارادے سے مدینہ کی طرف نکلے اب کون کون تھے ہوا و عبو بکر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و مولا عبی بکر عامر ابن فہیرہ اور ابو بکر کے مولا عامر ابن فہیرہ یہ مولا سے مراد یہ عقد مولات والا مولا ہے یہ آزاد کرنے والے غلام یہ آقا مراد نہیں جس غلام کو آزاد کیا گیا وہ مولا مراد نہیں ہے جس نے آزاد کیا مولا اسے کہتے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہے بلکہ جس کوئی اجنبی آدمی عقد مولا قائم کر لیتا ہے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے یہاں وہ مولا براد مولا مولا وَدَلِيلُهُمَا عَبْدُ اللَّهَ الْلَيْسِ اور ان دونوں کو راستہ بتانے والے عَبْدُ اللَّهَ الْلَيْسِ غیاء یہ چار آدمی کا قافلہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ حضرت عبو بکر تھے اور ان دونوں حضرات کے ساتھ ابو بکر کے موض الموالات میں سے عامر ابن فہرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے ان کے ساتھ عبداللہ الْلَيْسِ تھے یہ چار حضرات کو مستمیل قافلہ تھے مروا على خیمت ام مابد ان حضرات کا گزر ام مابد کے خیموں کے پاس سے ہوا فَسَعَلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لَيَشْتَرُو مِنْهَا تو ان حضرات نے ام مابد سے گوشت اور خجور کا مطالبہ کیا تاکہ ان سے خرید لیں چونکہ یہ حضرات کفر میں تھے کھانے کے ضرورت پیش آئی کوئی چیز پاس موجود نہیں تھی تو دیکھا کہ یہ گھر موجود ہے تو سوچا کہ ممکن ہے کہ ان کے پاس دودھ ہو گوشت ہو یا کھانے کا کوئی اور سامان ہو تو ان سے ماغا جائے اور جس عجرت میں ملے اسے خرید لیا جائے تو خریدنے کے لئے گوشت اور خجور طلب کیا فَلَمْ يُسِیبُوا عِنْدَهَا شَيْعَمْ مِنْ ذَلِكَ تو ان حضرات کو ام مابد کے پاس اس میں سے کوئی چیز نہیں ملے یعنی وہاں نہ تو گوشت تھا اور نہ خجور تھی اسی عزاد خلیت وَقَانَلْ قَوْمُ مُرْمِلِينَ مُسْنِتِينَ اور ام مابد کا جہاں خیمہ تھا جہاں وہ آباد تھی وہ پوری قوم یہ توشا ہونے والی اور قہد کا شکار تھی مرمل کہتے ہیں اس شخص کو جس کا توشا ختم ہو گیا ہو کھانے پینے کوئی سامان اس کے پاس نہ ہو یہ قوم کیا ہے مرمل تھی یعنی ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا کیسے ختم ہوا تھا موس نتینا یعنی قہد کا شکار ہو گئے تھے قہد پڑھ دیا تھا تو اب جو غلے پیدا ہوتے تھے وہ پیدا نہیں ہو رہے تھے تھا فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شات فی کسر الخیمہ یا کسر الخیمہ کا فر زبر اور زیر دونوں پر سکتے ہیں مراد ہے خیمے کا کنارہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے کنارے ایک بکری دیکھی فقالا ماہد حشات یا امہ مابد یہ بکری کیسی ہے جو خیمے میں کنارے موجود ہیں فالد شات خل فال جہد ان غنم امہ مابد نے عرض کیا کہ یہ ایسی کمزور بکری ہے جسے کمزوری نے اور بکریوں سے پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی اور بکری چرنے کے لیے تو باہت چلی گئی ہے لیکن کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے اس لئے خیمے میں کنارے یہ پڑی ہیں حالا سرکار نے ارشاد فرمایا حل بہا من لبن کیا اس بکری میں دودھ ہے فالد یا اج حد من ذال کا تو ام مابد نے عرض کیا کہ یہ دودھ دینے سے زیادے کمزور ہے یعنی یہ اتنی طاقتور نہیں ہے یہ دودھ دے سکے اس سے بھی بہت لاغر اور کمزور ہے کہ ام مابد نے عرض کیا میرے با با آپ پر قربان اگر آپ اس بکری میں دودھ دیکھتے ہیں آپ کو اس بکری میں دودھ معلوم ہوتا ہے آپ دودھ نکال لیں فعلوبا دھولیں فدعا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری طلب کی فمسحاب یدہی ذراہا اور اپنا ہاتھ اس کے تھن پر ہاتھ پھیر دیا وَسَمَّ اللہ تعالی وَدَعَ لَهَ فِي شَاتِهَ اور اللہ تعالی کا نام ذکر فرمایا اور ام معبد کے لئے اس کی بکری میں دعا فرمائی جب آپ نے ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی فَتَفَاجِتْ عَلَئِه تو اس بکری نے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نے اپنی ٹان پھیلا دی جب بکری یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ اس کا دودھ نکالا جائے اور کوئی دودھ نکالنے کے لئے تیار ہے تو وہ دودھ دینے پر جب راضی ہوتی ہے تو اپنی ٹان پھیلا دیتی ہے تاکہ دودھ نکالنے والا آسانی سے دودھ نکال اور اگر آپ بکری پالتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب بکری دودھ دینا چاہتی ہیں تو وہ اپنا مو چلاتی رہتی ہیں اس کے لئے کبھی دودھ نکالنے والے ان کے سامنے چارہ رکھ دیتے ہیں وہ اپنا کھاتی رہتی ہیں اور یہ دودھ نکالتے رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بکری یا چوپائے جو دودھ دیتے ہیں وہ اپنے پیٹ سے ایسی کوئی چیز باہر لاتے ہیں جسے وہ چباتے رہتے ہیں مگھوماتے رہتے ہیں اور اس سے ان کا دودھ آسانی سے اترتا رہتا تو اسی قائش میں تشکرہ ہے تو اس بکری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانے پھیلا دی و دررت اور دودھ اتار دیا یعنی اس کا تھن دودھ سے بھر گیا و دررت اور اس نے مو چلانا شروع کر دیا یعنی جو مو چلاتی ہیں دودھ دینے کے وقت تو اپنے پھیل سے کچھ نکالا اور مو چلانا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن طلب کیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتے یعنی اتنا بڑا برطن مگایا کہ اس میں بھر کر کے دودھ نکال تو یہ جماعت جو موجود ہے وہ پی کر کے آسودہ ہو سکتے تو سرکار نے اس برطن میں دودھ نکالا سجا جو دودھ آپ نے نکالا یہ دودھ چھلک رہا تھا یعنی بہنے کے قابل تھا تازہ شفاف دودھ حتی علاہ البہا یہاں تک دودھ کے اوپر جھاد آگئی آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی بخری کا یا ہے تو جس برطن میں دودھ نکالا جاتا ہے اس برطن میں اوپر جھاگ آجاتی ہے تو اس بکری سے آپ نے دودھ نکالا تازہ دودھ اور اوپر کیا جھاگ بھی آگئی سمہ سقاہا پھر آپ نے وہ دودھ امہ مابد کو پھلایا حتی رویت یہاں تک وہ سیراب ہو گئیں آسودہ ہو گئیں وَسَقَ اَصْحَابَهُ اور آپ نے اپنے احباب کو اپنے اصحاب کو پھلایا حتی رویت یہاں تک وہ سب بھی آسودہ ہو گئے سیراب ہو گئے سمہ اشار با آخر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بیا ان میں سب سے آخر سب کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا سمہ حلبہ فیہ ثانیا بعد فدئل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن میں ایک بات دونے کے بعد دوبارہ دودھ دوا یعنی ایک بات دودھ دوا اس نے پھر اس کے فوراً بات دوبارہ دودھ دوا حتی ملال رواہو کی شرح سننا اسے شرح سننا میں روایت کیا ہے وابن عبدالبر فیل استعاب اور ابن عبدالبر نے استعاب میں روایت کیا ہے وابن الجوزی بھی کتاب الوفا اور ابن جوزی نے کتاب الوفا میں روایت کیا ہے وفی الحدیث قصہ اور اس حدیث میں تشتہ بھی ہے تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا دو موجزہ بالکل نمائی طور پر سامنے ہیں ایک موجزہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایسی بکری کا دودھ نکالا جو بکری دودھ دینے کے قابل نہیں تھی بلکہ چلنے فرمے سے بھی وہ معذور ہو چکی تھی یہ آپ کا موجزہ ہے دوسری یہ کہ کوئی بھی دودھ دینے والا جانور جسے ایک بار پورا دودھ اس کا نکال لیا جاتا ہے تو فورا دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتا وہ فورا دودھ نہیں دیتا آپ نے پہلے ہی اتنے بڑے برطن میں بھرکے دودھ نکالا کہ طبعا عادتا کوئی بکری اتنا دودھ نہیں دیتی ہے آپ نے برطن بھرکر دودھ نکال لیا تو آپ نے دودھ پیا سہراب ہو گئے اور آپ نے پھر بغیر تاخیر کے دوبارہ اس کا دودھ نکالا یہ خلاف عادت ہے اس لئے جانور دودھ دینے کے بعد دوبارہ دودھ نہیں دیتا اب اس میں قصہ ہے یعنی جب امہ مابد کے شوہر ابو مابد آئے اور گھر میں دودھ دیکھا انہیں نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا اس موقع پر امہ مابد نے حضور نبی کریم کی آمد کے تعلق سے تفصیل سے بیان کیا اور سرطار کا حریہ بیان کیا تو ابو مابد نے کہا کہ یہ صاحب قرائش معلوم ہوتے ہے جن کا تذکرہ مجھ سے کیا گیا اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور ان تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اب یہ باب یعنی باب ان فیلم موجزات یہ ختم ہوا